اسلام علیکم دوستو کروڑوں درود اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر برج کوس والوں کے لئے اکتوبر 2019 کیسا گزرے گا تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھائیں اس پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو آگے بڑھائیں اس پہلے تھوڑا سا تعرف برج کوس والوں برج کوس کے افراد پرومید خوش باش وفدار خودمختار مہنتی اور چست ہوتے ہیں ان کے اندر آنے والے واقعات کو چان لینے کی قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ انسا پسند اور رحم دل ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ان کی دلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہیں اس لئے وہ اپنے ازائم کو چھپانے میں کامجاب نہیں ہوسکتے انصاف اور سچائی کی متلاشی یہ افراد بڑے بڑے سوشل ریفارمر سوفی فلسفی جج ہو گزرے ہیں ان سے ملنے کے بعد لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ان سے رہنمائی حاصل کریں دوتا آٹھ اکتوبر ایک خوش خبری ملنے والی ہے حالات بہتری کی جانب آ رہے ہیں نئے جہداد کی خرید و فروغ کے لیے یہ وقت اچھا ساوت ہوگا والد یا والدہ یا قریبی بزرگ سے خصوصی طور پر اپنے حق کے لیے دعا کروائیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں آپ کے لیے وہ انامات برکات تجلیات ہیں جو آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہیں طبیعت میں خوشکوار انصر مجود رہے گا راز کی بات کسی سے نہ کہیں دل کی بات دل میں رہنے دیں نودہ سولہ اکتوبر اس ہفتے قیم ہونے والی اہم نظر شمستہ سے اس مشتری مالی فائدہ کی جانب گواہی دے رہی ہے اس دوران انام اسکیموں میں شامل ہونا نئی امارات کی تعمیر یا نئی جہداد کی خرید و فروغ فائدہ مند ثابت ہوگی مگر ایندہ دنوں میں مالی حالات کمزور ہونے کا خطرہ ہے متوقع مالی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انہیں یا ہمیں اپنے برج کا صدقہ اور دعا نخوست لازمی پڑھیں سترہ تا پچیس اکتوبر ایک الجہ ہوا مسئلہ سلج جائے گا قریبی عزیزوں سے تعلقات استوار رکھیں ایک شخص آپ کی توجہ کا طلبگار ہے دورانے سفر احتیاط کی ضرورت ہے تیز رفتاری سے گریز کریں کسی شیئے کے کھو جانے کا بھی اس سفتے خطشہ ہے سبز رنگ آپ کو فائدہ دے گا نجیز معاملات سے گریز کریں عزیزوں کارب سے معاملات بہتر بنائیں آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا سفر سے بہتر نتائج برامت ہوں گے لیکن طویل سفر سے گریز کریں 26 تا 30 اکتوبر یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی بہتری کی طرف آ رہے ہیں لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ازوازی الجنوں کا امکان ہے شادی کے سلسلے میں رکاورٹ پیدا ہو سکتی ہے لا پروہی ہرگز نہ کریں اور اس ہفتے چوری کا بھی خدشہ ہے اگر سفر کا ارادہ ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لئے بہترین ہے سفر میں کامیابی مل سکتی ہے صاحب اولاد حضرات بچوں کی جانب خاص توجہ دیں ورنہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو اپنا بہت سارا خیر رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بی امان اللہ